اسلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں آلو بینگن آلو بینگن بنانے کیلئے ہمیں چاہیے آدھا کلو آلو آدھا کلو بینگن یہ اچاری آلو بینگن ہے اس کیلئے ہمیں تھوڑا سا اچاری چاہیے پیاز ہے ٹماٹر ہری مرچیں مسالے میں نمک مرچ حلدی اور دھنیاں ہمیں چاہیے ہوگا تب سے پہلے پیاز کو آپ آئل میں ڈال کی لائٹ گولڈن ڈاؤن کر لیں سو نہرے اور براؤن ہونے تک اس کو ذرا براؤن کریں پھر اس میں ٹماٹر ہری مرچیں ڈال دیں تھوڑا سا ان کو فرائی کریں اس کے بعد اس میں تقریباً تین ٹیبل سپون یا چار ٹیبل سپون کے قریب آپ پانی ڈالیں پانی ڈالنے کے بعد ہم اس میں مسالہ ایڈ کریں گے تاکہ ہمارا مسالہ جلے نہ اب ہم نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے اور اب ساتھ ہم اس میں مسالہ شامل کر دیں گے آدھا چائے کا چمچ جس میں میں نے لال مرچ لی ہے آدھا چائے کا چمچ ہلدی ہے اور آدھا چائے کا چمچ دھنیا ہے اور ایک ٹیبل سپون میں ہم نے نمک کا دیا ہے مسالہ کو اچھی طرح ہم بھون لیں گے مسالہ بھوننے کے بعد اب اس میں ہم آلو بینگن شامل کریں گے بینگن کا میں نے چھلکا اتار لیا چھلکا اتار لیں گے اور پھر اس میں یہ آلو بینگن کو میٹ کر دیں گے پھر اس کو اچھی طرح مسالہ میں بھون لیں گے مسائلہ میں آلو بینگن کو بھوننے اچھے سے پھر اس کو ہم بھوننے کے بعد دھکن لگا کے رکھ دیں گے ہلکی آج پر تاکہ آلو بینگن اپنے پانی میں اچھی طرح سے گل جائیں تقریباً دس منٹ میں ہماری یہ سبزی تیار ہو جائے گی دس منٹ کے لیے میں اس کو دم پر رکھ دیں گے دم کھولنے کے بعد ہم اس میں اچار ایڈ کریں گے اور تھوڑا سا اچار کا آئل وہ شامل کریں گے پھر اس اچھی طرح سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا بھون لیں گے تاکہ سبزی اچھے سے ہماری بھون جائے پانی فشک ہو گیا آلو بینگن کا دیکھ لیں اچار ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے پھر اس کو پلیٹ میں ڈال دیں گے اور اوپر سے کٹا ہواب ہرہ دنیا ڈال کر اس کو سرب کریں کندور کی روٹی کے ساتھ گوائل رائس کے ساتھ یہ بہت مزہ دیتے ہیں ضرور ٹرائی کریں اور اپنا فیڈ بیک دیں شکریہ